اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے چینل میں خوش آمدید فرنڈز آج ہم کھڑے ہیں جی ریون میں حاجی اکرام صاحب کے بٹھے پر کھڑے ہیں یہ پاکستان کا پہلا زگ زگ بٹھا ہے جی تو اس کی آپ کو سیر کرواتے ہیں سب سے پہلے یہ چیک کر لیں جی مٹیریل بھی چیک کر لیں اور لائنیں جتنی کھلی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیں آٹھ لائنیں کھلی ہوئی ہیں جی دو چار چھے اور آٹھ بلکل جی ایسے ہے آپ سب سے پہلی لائنوں میں تین چار لائنوں میں یہ دیکھ لیں جی پیور کولا استعمال کیا جا رہا ہے مگر پیسا ہوا ہے اس کے بعد جو لاسٹ کی لائنیں ہیں ان میں بورا استعمال کرتے ہیں مگر آج کلی ان کو یہ دیکھ لیں جی مونگ پھلی کا چھلکا آویلیبل ہے مونگ پھلی کا چھلکا آویلیبل ہے تو مونگ آج کلی ان کو مونگ پھلی کا چھلکا مر رہا ہے وہ بورے کی جگہ استعمال کر رہے ہیں بہترین مٹیریے لے یہ بھی جی یہ دیکھ لیں جی بلور اب انہوں نے تقریباً تین چار آس پاور کی غالباً میکسیمم پانچ آس پاور کی موٹر ہوگی یہ جو لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ویٹ بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے ایک تھوڑی سی اس میں جدت کی یا سمٹنڈ بلور ہے مگر ہاف ہے جی بیک پہ انہوں نے شنٹ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں فائبر شنٹ ہے اب اس شنٹ کا فائدہ یہ ہے ایک تو اس سے اس کی شیپ اچھی ہو گئی ہے بلور کی اس میں جو ویکیوم سکنگ پار اینجی وہ اس کی بڑھ گئی ہے دوسرا اس میں آئے کہ جو بھی مسئلہ ہو بلور میں بلور کیونکہ ایک دو سال ہی چلتا ہے تو جب بھی اس کو نکالنا ہو تو دو منٹ کا کام ہے شنٹ کو آپ پیچھے کھینچے یہ گھارے سے لگی ہوئی ہے بڑی آسانی سے شنٹ اتر جائے گی اس کے بعد بلور کو اوپر اٹھا لیں برائی اور نکاسی سیڈ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں یہ کولا اس گرینڈر کی مطلب سے الیکٹرک موٹر لگی ہوئی اس کے ساتھ اس کی مطلب سے پیسہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کنویئر سسٹم ہی کہہ لیں جی اس کو کنویئر ہی بولنے یہ لگا ہوا ہے اس کی مطلب سے بٹھے کی کافی آئیٹ ہے مزدوروں وغیرہ کی بچت ہو جاتی ہے تو یہ انہوں نے سسٹم رکھایا ہوا ہے کولا گرینڈ ہو کے اور اس کے ساتھ ہی اوپر آ جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں جی نکاسی اور برائی کی سیڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں جی تو فرنس اب ہم برائی سیڈ پہ آگئے ہیں تقریباً 27-28 ردے لگ رہے ہیں ٹائل ہے اس وقت 27 ردے ہائٹ ایس کی اتنی ہوگی 27 یا 28 اور اگر میں برائی والی جگہ کی بات کروں تو مجھے لگ رہا ہے جی 30 فٹ سے زیادہ ہے ایک میرا آئیڈیا یہ ہے جی جی تو فرنس اب ہم نکاسی سائیڈ پہ آگئے ہیں اس وقت گلی میں یہ ہے جی نکاسی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ مال بھی پکا ہوگا چیک کر لیں بہت زبردست مال پکا ہوگا ہے اس کے بعد یہ ذرا پیر وغیرہ بھی چیک کر لیں نیچے سے لگ کے سر سے لگ کے پاؤں تک یہ آگے چیمبر لگا ہوا ہے یہ مال چیک کر لیں زبردست مال پکا ہوا ہے جی